جو یہ پڑے گا اب سنیے اس کو کیا کیا ملے گا سب سے پہلے کہ اس آیت کو جو ہر نماز کے بعد پڑے گا اس کے بعد اگر وہ دعا کرے گا اللہ رب العزت فیل فور اس کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے جہاں اور اگر کوئی غم مسلسل چھ سات دنوں سے آپ کی طرف متوجہ ہے کوئی خوف یا کوئی غم آپ کی طرف متوجہ ہے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال بھائی بہنوں میں سے کسی کا انتقال اولاد کی طرف سے کوئی غم مل رہا ہے اس کا ورد بڑھا دو اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف پڑھ کر اس کو تین سو دفعہ دن میں پڑھو اللہ اس غم اور خوف کو دور کر دے گا یہ ورد کر پڑھنے والا اللہ کبھی اس کو نامراد نہیں کرے گا